آج کے ویڈیو میں ہم بیر کی کھیتے کے بارے میں جانیں گے کہ بیر کا وانس پتک نام کیا ہوتا ہے اس کا کل کون سا ہوتا ہے اس کی زلوائیو کیا ہے اس کی انت قسمیں اس میں لگنے والے روگ کیٹ اور اس کی اوپس کیا ہے تو چلو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے میں نے آم کیلہ اور امرود کی کھیتی کا اوڑنہ نوستار سے کر دیا ہے جن کا لنک ڈسکرپسن میں دے رکھا ہے تو بیر کی بات کرتے ہیں بیر کا جو وانس پتک نام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی جی پس موری شیانا اور ایک ہوتی ہے جھڑ بیری یا دیسی بیر بولتے ہیں جس کو جو کی جھاڑی کی روپ میں ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے جی جی پس روٹینڈی فولیا اور جو مین بیر ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے جی جی پس موری شیانا یعنی ہم کہہ سکتے ہیں ایک طریقے سے جو چھوٹے چھوٹے بیر جو ہوتے ہیں اس کا جو نام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی جی پس روٹینڈی فولیا اور جو بڑے ہوتے ہیں اس کا نام ہوتا جسے بس موریش یعنی بیر کے کل کی بات کریں تو بیر کا جو کل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریمنیسی اور اس میں گنسوتنوں کے جو سنکیا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 48 اس میں جو کھایا جانے والا بھاگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بھاریے ویمدی فلمط جس کو ہم بول سکتے ہیں پیری میزوکار اس میں پوچھا گیا ہے کہ بیر کا کھایا جانے والا بھاگ کونسا ہوتا ہے تو پیری میزوکار ہوتا ہے فل کے پرکار کی بات کریں تو اسٹل یا ڈروپ پرکار کا ہوتا ہے اور اسٹل اور ڈروپ پرکار کا جو فل پرکار آیا ہے یہ ہی ہم نے آم کے اندر دیکھا تھا آم اور بیر کے اندر جو فل پرکار ہوتا ہے اسٹل یا انگلیس میں اس کو بولتی ہیں ڈروپ دونوں سمان ہوتا ہے بیر کا جو ادگم اسطل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انڈو چائنا اور بیر میں ویٹامین سی اور ویٹامین اے بھی کمپلیکس پایا جاتا ہے جس کے قانون اس کو گریبوں کا سیو بھی کہا جاتا ہے بیر میں جو ویٹامین سی ہوتا ہے اس کی ماترہ سو گرام جو بیر کا جو گدہ ہوتا ہے اس میں ایک سو پچیس میلی گرام ویٹامین سی پایا جاتا ہے بیر کی اور بھی خاص بات ہوتی ہے جو بیر کے پودے ہوتے ہیں اس کے اوپر لاک کے کٹ پالے جا سکتے ہیں یا لاک کے کٹوں کا ویب سائے کیا جا سکتا ہے اور اس کی پتیوں کے اندر پانچ پوینٹ چھے پرتیسط پروٹین پایا جاتا ہے جس کے قانون اس کا پتیوں کا آہر کی روپ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے پسوں کو دیا جاتا ہے بکری کو عدیتر یہ دیا جاتا ہے پتیاں اس کے علاوہ اس کی قسموں کے بارے میں بات کریں تو اس کی قسمیں بہت امپورٹینٹ ہیں اگیتی جو قسم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گولہ تھار شیوی کا تھار بوراج اس میں اگیتی میں جو گولہ تھار شیوی کا تھار بوراج ہے یہ جو فل دینے کا جو سمیہ ہوتا ہے وہ جنوری کے پرثم سپتہ میں ہوتا ہے جبکہ جو مدھیم قسم میں ہیں جیسے سیو مونڈیا جوگیا کیتھلی چومو لوکل یہ جنوری کے لائش سپتہ میں اس کے فل دینا شروع ہوتے ہیں پچیتی کی بات کریں تو پچیتی میں جو قسم ہے وہ ہوتی ہے اومران یہ جنوری کی انت میں سوری فروری کی انت میں یہاں پر گلد لکھا گیا ہے یہ پروری کے انت میں یا مارچ کے پرثم سپتے میں جو فل اتپادن سرو کر دیتی ہے اس کے بعد اس کی جلوائیو بھومی کی بات کریں تو ارد سوسک جلوائیو اس کے لئے اپیوکت ہوتی ہے یعنی سوکے چہتر میں آسانی سے اوگ سکتی ہے لیکن اس کے لئے دو مٹ بلو دو مٹ مٹی رہتی ہے اور بیر کی ایک خاص بات ہوتی ہے کہ یہ لونی بھومی بھی آسانی سے اوگائی جا سکتی ہے اس کے علاوہ بات کریں ہم اس کے بیر کی پروردھن کی تو بیر کا جو پروردھن کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے کلیکائن یا رنگ بڑھن کے دوارا پود لگانے کے جو ویدی ہوتی ہے اس کے بارے بات کرتے ہیں تو مئی یا جون جو مہینہ ہوتا ہے اس میں گڑے تیار کیا جاتے ہیں بیر کے لئے ایک انٹو ایک انٹو ایک کا گڑا تیار کیا جاتا ہے میٹر کا یعنی ایک میٹر لنبا ایک میٹر چوڑا اور ایک میٹر گہرہ گڑا تیار کیا جاتا ہے اور جو پودوں سے پودوں کی دوری ہوتی ہے وہ رکھی جاتی ہے چھائی میٹر بیر میں لگنے والے پرمک کیٹ کی بات کریں تو پہلا اور سب سے پرمک جو کیٹ ہوتا ہے وہ فلمکی ہوتا ہے بیر کو سب سے ادھک ہانی پونچانے والی جو کیٹ ہوتا ہے وہ فلمکی ہوتی ہے فلمکی کی کارن کیا ہوتا ہے یہ پھلوں کو کورو پید کر دیتا ہے یا اس میں اینڈے دینے کے قارن اس میں چھوٹے چھوٹے لٹے نکلنی شروع ہو جاتی ہے تو چھوٹے پھلوں پر پھلمکی سب سے ادھک آکرمن کرتی ہے جس سے پھلوں کو کوروپ ہو جاتا ہے یا کوروپ کر دیتی ہے اس کی آکرطی بدل جاتی ہے اس کے نیانترن کے لیے یعنی پھلمکی کے نیانترن کے لیے آپ کنال فوسفوس ایک پرتیسط کا گول بنا کر چھڑکاؤ کر سکتی ہو اس کے علاوہ جو دوسرا کیٹ ہے وہ ہوتا ہے چیفر ویٹل اس کا پرکوب ادھکتر دیکھنے کو ملتا ہے جون جولائی کے اندر اور یہ نئی پتیوں کو اور ساکھاں کو کھاتے رہتے ہیں اس کی نیانترن کے لیے کنال فوسفوس کا استعمال کیا جاتا ہے کنال فوس جو ہے چیفر ویٹل کو ختم کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ دیکھا تھا اس میں کیا ہوتا ہے اس کی ٹہنیاں پتیاں یا پوش کرموں پر سپھید چرون دکھائے دیتی ہیں اور اس کے نیانترن کے لیے گھنڈک یا کیراثین ایک امل پرتی لیٹر پانی میں گول بنا کر اس کا چھڑکاؤ کرتے ہیں یعنی جو چرونی فپند ہے یا چچایا روگ ہے آم میں جیسا تھا ویسے ہی سیم ہے آم میں بھی یہ دی چرونی فپند ہو جاتا ہے تو گندک یا کیراثین ایک امل پرتی لیٹر پانی میں گول بنا کر چھڑکاؤ کرنا چاہیے ویسے ہی اس کا نیانترن بیر میں دیر کا ہے اگلا دیکھتے ہیں فل شڑن یا اس کا دوسرا نام ہوتا ہے الٹر نیریا اس میں کیا ہوتا ہے پودوں پر بھورے رنگ کے دبے بن جاتے ہیں اور پودھا روگ گرست ہو کر سوکھنے لگتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے اس کے نیانترن کے لیے جینیب یا ڈائیت ایم ام پینتاڑیس جو کوکناسی ہوتا ہے اس کی 0.2 پرتشت ماترہ کا گول بنا کر اس کے اوپر چھڑکاؤ کرنا چاہیے اس کی اوپس کی بات کریں تو یدی ورسہ کے اوپر نیر بھر کرنے والے یدی پیڑ ہیں تو 40 سے 50 کلو پرتی پودہ یہ اوپس دے گا اور یدی سنچائی شہتر میں ہیں تو یہ 100 سے 200 کلو گرام جو افل ہوتے ہیں وہ پرتی پودہ دے گا